موسیقی عزیز ساتی صاحب کی پریس کانفرنس سننے کے بعد آپ یقین کریں کہ میں سکتے کا شکار ہو گیا تھا اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک بزرگ شہری اور وہ اٹھارہ سال سے پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہا ہو وہ سینیٹر بھی رہا ہو وہ منیسٹر بھی رہا ہو اور پھر اس طرح اس کی ایک پرائیوٹ ویڈیو بن جانا جس میں وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہیں اور بقول سواتی صاحب کے کہ وہ کوئٹہ میں صادق سنجرانی صاحب کے مہمان تھے اور صادق سنجرانی صاحب نے انہیں سپرین کورٹ کے ریسٹ آہوس میں ٹھہرایا تھا اور وہاں انتہائی سیکیور ریسٹ آہوس کے اندر ان کا عظم سواتی صاحب کا اپنی بیگم صاحبہ صاحبہ کے ساتھ اس قسم کی ویڈیو بن جانا اور پھر اس ویڈیو کو اس طرح منوپلیٹ کر کے سواتی صاحب کی بیگم صاحبہ کو یا ان کی خواتین کو بچوانا آپ یقین کریں کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور میں نے جب یہ پریس کانفرنس سنی سواتی صاحب کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ میرا خود اپنا دل بیٹھ گیا اور میں دیر تک سوچتا رہا کہ ہمارا سماج کس لیول پہ چلا گیا ہے اور کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کو واقعہ ہونا چاہیے تھا اور جب سواتی صاحب نے اس کا الزام آئیس آئی پہ لگایا صادق سنجرانی صاحب پہ لگایا اور اس کے علاوہ پاکستان کے اداروں پہ لگایا تو آپ یقین کریں کہ میرا جو پہلا تاثر تھا وہ یہی تھا کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی اداروں کا ہمارے ہی لوگوں کا کام ہو اور وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اب سواتی صاحب جیسے بزرگ کو اس طرح منپلیٹ کرنا ان کو پریشان کرنا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دی ہے تو میں خاصا غمکین رہا خاصا دکھی رہا اب کیوں کہ جنرلسٹ رہو تو تو جنرلزم میں جو ہماری ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں آپ کو کہیں بولنا میں نہیں چاہیے اور لکھنا میں نہیں چاہیے تو یہ جو وی لاک ہے میں تاخیر سے کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے پھر اس پہ کام کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے تو میں نے کوشش کی کہ میں اس ویڈیو تک پہنچوں جس کا عظم سواتی صاحب نے ذکر کیا تو میں نے جب مختلف لوگوں سے رابطہ کیا میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مختلف لوگوں کا تعلق سٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے نہ ان کا آئی سائی کے ساتھ تعلق ہے نہ ان کا آئی بی کے ساتھ تعلق ہے نہ ہی ان کا ایف آئی کے ساتھ البتہ ایف آئی کے ساتھ ایک تعلق ہے جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تعلق ہے بہرحال کوشش کرنے کے بعد میں اس ویڈیو تک پہنچ گیا اور پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھ لے اب اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو میرا پہلا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ یہ ویڈیو ہنڈر پرسنل فیک ہے اس کی وجہ یہ کچھ میں نشانیاں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اور اگر آزم سواتی صاحب کے پاس یہی ویڈیو ہے تو پھر آزم سواتی صاحب کو بھی یقین آ جائے گا کہ میں واقعی دیکھ کر چیزوں کو پرخ کے یہ بات کر رہا ہوں ایک تو یہ جو ویڈیو ہے یہ پنتالیس سیکنڈ کی ہے تو آزم سواتی صاحب کے پاس اگر یہ ویڈیو پنتالیس سیکنڈ کی ہے تو پھر یہ وہی ویڈیو ہے جو میں نے دیکھی اور جس کا فرینزک ہوا ہے اور اس کے اندر جو پہلا چھ سیکنڈ کے کلپ پہ اس میں آزم سواتی صاحب کا ایک سٹل ان کی پکچر ہے مومنٹ اس کے اندر نظر نہیں آتے اس کے بعد جو اس کی خاص نشانی ہے اسے ہم بڑی آسانی سے اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو واقعہ ہی جوڈیشل ریشٹ آوس کے اندر بنی ہے یا کہیں اور بنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دیوار کے اوپر پہلے ایک ایسی لگا ہوا ہے ایسی کے نیچے ایک تصویر ہے اس تصویر میں کوئی ایک لڑکی ایک خاتون کھڑی ہیں اور انہوں نے سرح رنگ کا ڈووٹا لے رکھا ہے یا پنک کلر کا ہو گئے کیونکہ وہ تصویر اتنی کلیر نہیں ہیں اور ان کے کالے بال ہیں تو اگر تو یہ واقعی جوڈیشل ریشٹ آوس کے اندر اس قسم کی ایسی کے نیچے تصویر لگی ہوئے تو پھر واقعی دیفنیلی پھر یہ وہیں پہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے اور پھر اس کی باقیدہ تحقیقات ہونی چاہئے اور اگر ایسا نہیں ہے یہ کسی اور جگہ یہ تصویر لگی ہوئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سواتی صاحب کو یا تو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر وہ جان بوجھ کے اس قسم کی بات کر رہے ہیں جس کا فیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد ایک دو اور کلپس ہیں چھوٹے سٹیل پکچرز ہیں اور ایک جو مومنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ منپلیٹڈ ہے وہ اریجنل نہیں ہے وہ کسی اور جگہ سے کلپ اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس کمری کی چھت ہے اس کے اندر لکڑی کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں لکڑی کے جیسے بالے ہوتے ہیں اور اس کے نیچے اس کا ڈارک براؤن کلر کی چھت ہے یعنی ڈارک براؤن کلر ہے چھت کا اور اس کے نیچے جو لکڑی کی کڑیاں ہیں یا لکڑی کے بالے ہیں تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ خدشہ نہ رہے یا یہ شک نہ رہے کہ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور اس کے بغیر میں اس پہ بات کر رہا ہوں تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر شخص کو خواہ اس کی تھوڑی سی آنکھیں بھی کام کرتی ہو تو اسے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منپلیٹر ہے اس میں کچھ حصہ جو آزم سواتی صاحب کی سٹل پکچرز کی شکل میں ہے لیکن باقی جو ہے وہ پورنگرافک سائٹ سے لیے ہوئے کلپس ہیں جن کو جوڑ کے یہ بنائے گا اگر اس کے آگے کچھ ایک ڈانس کے ہیں جو ظاہر ہے وہ نیٹ سے اٹھائے گئے ہیں اور نیچے کوئی تفسرہ ہے اسلامباد میں فاہشی کردے وہ بھی کسی اور جگہ سے جوڑا گیا اور اس میں صرف چند سیکنڈ ہیں آزم سواتی صاحب سے ریلیٹڈ اور اس میں سٹل پکچرز زیادہ ہیں لیکن جس کمرے کی یہ فوٹیجز ہے میں نے اس کی تین نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ فوری طور پر محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ یہ اریجنل نہیں ہیں یعنی آپ فورا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بھی اریجنل نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود میں نے شک دور کرنے کے لیے پھر میں نے ایف آئی ایک ان لوگوں سے رابطہ کیا جنہوں نے اس کا فرینزک کیا تھا اور پھر میں جب ان کو نشانیاں بتائی تو انہوں نے کہا جی واقعی ہمارے پاس یہی فوٹیج ہے اور اس کے بعد جب فرینزک کیلئے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ منپلیٹڈ ہے یا نہیں ہے کیا یہ اریجنل ہے آپ کا دل کیا مانتے ہیں تو میں نے ان سے یہی ایمیجیٹلی کہا کہ یہ اریجنل نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جب جنرلزم میں آپ کا تجربہ تیس پینتیس سال کا ہو گیا ہو تو آپ کو چیزوں کو پرکھنے کا سلیکہ آ جاتا ہے اب دو سوال اٹھتے ہیں یہاں پہ کہ اگر تو آزم سواتی صاحب کے پاس یہی ویڈیو ہے تو یہ ہنڈر پرشنٹ فیک ہے پھر جو آزم سواتی صاحب نے جتنے الزامات لگائے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں اور میرا خیال ہے اس طرح اداروں کے اوپر یا سٹیٹ کے اوپر اندھر دھند الزام آپ کو نہیں لگانے چاہیئے تھے آپ اٹھارہ سال سے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں پھر آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر آزم سواتی صاحب کے پاس کوئی اور ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو جو ہے اس سے بلکو ڈیفرنٹ ہے تو پھر سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو کیوں کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں لہذا سٹیٹ اس کے اوپر پھر کیا ریسپانس کر سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب کو چلے کمیٹی کے سامنے ہی اگر پارلیمنٹ کی چودہ رکنی کمیٹی بن گئی ہے سینٹ کی تو آزم سواتی صاحب کو ان کے حوالے یہ ویڈیو کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر وہ خود بھی فیصلہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد ایک باقیدہ فرنسک ٹیم کے ذریعے اس کا باقیدہ معاینہ کروانا چاہیے اور اگر یہ واقعہ ہی سچ ثابت ہو جائے کہ یہ ہنڈر پرسن ریل ہے اور سواتی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی ہے تو پھر دیفنیلی جن جن لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے ان کی تحقیق ہونی چاہیے اور وہاں پہ سادق سنجرانی صاحب سے اس کی تحقیق شروع ہونی چاہیے کہ جن کے یہ مہمان تھے بیس اگرس دوہزار بائیس کو اور وہاں پہ ایک شادی تھی کسی میرے خلے پارلیمنٹیرین کی اور ان کے بھائی کی شادی میں آزم سواتی صاحب وہاں پہ گئے تھے اور ان کو اس جوڈیشل ریسٹ آوس میں ٹھرایا گیا تھا تو اب مہمان سادق سنجرانی صاحب کے تھے رہاش کا بندوبست سادق سنجرانی صاحب نے کیا اور سادق سنجرانی صاحب کا نام بھی کیوں کہ آزم سواتی صاحب نے لیا تو سب سے پہلے ان کی تحقیق ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ ریسٹ آوس جس جس شخص کے قبضے میں تھا یا جس جس شخص نے وہاں پہ جس کی رسائی تھی یا جس کے کنٹرول میں تھا ان کے خلاف تحقیق ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر فرض کریں کہ یہ سچ ثابت نہیں ہوتا تو پھر میرا خیال ہے آزم سواتی صاحب کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح ایک خوف پیدا کردنا پوری سوسائٹی کے اندر اور پورے معاشرے کے اوپر سوال اٹھا دینا اور اداروں کو ملائن کرنا کہ اس کی پاکستان کے اندر کسی قسم کی جسٹیفکیشن ہو سکتی ہے کہ آپ اٹھیں اٹھنے کے بعد آپ اس طرح بات کریں اور بات کرنے کے بعد آپ پوری سٹیٹ کی مشینری کو مفلوج کر کے رکھتے ہیں اگر تو ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں لاو اینڈ جسٹس کو پرویل کرنا پڑے گا ہمیں اسے کہیں نہ کہیں قائم رکھنا پڑے گا اگر فرض کریں کسی کے خلاف بھی یہ کاروائی ہو جائے تو اسے امیجیٹلی کیا کرنا چاہیے اسے امیجیٹلی اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کولیگز کے ساتھ بات کرنے چاہیے پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکویری کمیٹی بنوانی چاہیے اور اس کے بعد اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے آخری حد تک بندے کو جانا چاہیے لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی اپنے طور پر ہی سب کچھ فیصلے کر لیتے ہیں کہ یہ جی فلانے کیا ہے اور یہ فلانے کیا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا تو پھر میرا خیال ہے ہم کوئی بہتر سوسائیٹی کے اندر نہیں رہ رہے پھر پاکستان کا واقعی خداحافظ ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہیں آپ پولیس بھی ہیں آپ ایف آئی اے بھی ہیں آپ آئی ایس آئی بھی ہیں آپ وکیل بھی ہیں آپ جج بھی ہیں اور پھر آپ جلاد بھی ہیں پھر اکیلے ایک آدمی نے فیصلہ کر لی ہے اور اگر اکیلے ایک ہی آدمی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کی اسٹیٹ چل سکتی ہے اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آزم سواتی صاحب نے یہ کیا کیوں اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں آزم سواتی صاحب نے یہ کیوں کیا اس کے میں دو پوزشنز بناوں گا پہلا پوزشن جو ہے وہ اس کا تعلق دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہوگا بلکہ اب یہ کلپ اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے دوبارہ پلے کرنا چاہیے لیکن احتیاطا پھر بھی آپ اس کا ذکر کر رہا ہوں جمیل فاروقی صاحب کا ٹلٹ کیوں کہ پی ٹی اے کی طرف ہے لہذا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اپنے بندے نے انٹرویو کیا تھا اور جب مریم نواز صاحبہ کو ایڈیالا جیل میں رکھا گیا تھا تو وہاں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ مجھے اس کمرے میں رکھا گیا اس کے ساتھ تنور ہے گرمیوں کے دنوں میں بغیر ایسی کے بغیر پنکھے کے تنور والا کمرہ دیا گیا پھر اس کا باتھروم کا دروازہ نہیں تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ نے کہا تھرلی انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور باقیدہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ کیمرے لگے اور مجھے جیل کے اپنے لوگوں نے بتایا تھے کہ کیمرہ لگے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے کیمرہ دیکھے تھے سارے جب یہ بات باہر نکلی اور اس کے بعد میڈیا نے اس کو اٹھایا تھا تو اس دور میں جمیل فاروقی صاحب ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں انہوں نے آزم سواتی صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا تو آزم سواتی صاحب نے جو اس کا جواب دیا تھا ویسے تو پوری قوم کو پتا چل چکا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس جواب کی آڈیو سن لیں ہم ویڈیو ظاہر ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے اس کو پلے نہیں کر سکتے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کی آڈیو سن لیں تو یہ جواب جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آزم سواتی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کیوں آپ نے تو جیل کاٹی ہے بلکل کاٹی ہے آپ کے واشنوں کے کیمرے تھے سر دیکھیں ایک خاتون کے واشنوں کے کیمرے ہر ایک اپنی ماں بہن اور بیٹی رکھتا ہے اور وہ کچھ بھی ہو جائے نا یہ جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چھے یہ اس بات سے لیکن میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اتنا بیت زمیر کوئی نہیں ہوگا غلط بیانی اور یہ سراسر غلط بیانی تو کم لفظ ہے میرا خیال ہے ایک بکواس ہے کہ جو اپنا سیاسی قد دیکھیں نا ایک سیاسی تاریخ کے اندر بلاول اور مریم نواز یا مریم صفدر یہ ایر ریلیونٹ ہے اور وہ اپنی ریلیونسی کو لانے کے لیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو کم از کم ان کو پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کس کے لیے کریں اور کیا ایسے نمونے میں ان کو نمونے قرار دیتا ہوں کیا ایسے نمونے بت کردار ملک کے عوام کی ترجمانی یا پاکستان کے عوام کی ترجمانی کر سکتے ہیں جو قائد آزم کے ورسے میں ہمیں جو ہے ملا ہے ایسے ملک کی ترجمانی جو ہے کیا بلاول اور مریم صفدر جو ہے یہ کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ دنیا ایک شیشے کی طرح ہے کہ جہاں پہ جو آپ کا چہرہ ہوتا ہے الٹی میٹلی آپ کو وہ دکھائی دیتا ہے اور یہ ایک بازگش بھی ہے کہ جہاں اپنی آواز پلٹ کے واپس آپ کی طرف ضرور آتی ہیں لہذا بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ برا وقت دور نہیں ہوتا کہ کبھی جب آپ دوسروں کے اوپر کیچر اچھال رہے ہوتے ہیں جب دوسروں کو بد کردار آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کے جو جائز حق ہیں ان کو بھی آپ وائلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کو بھی آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر جب وہ بازگش پلٹ دی ہے آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ خود بھی وکٹم بنتے ہیں پھر خود بھی آپ زخمی ہوتے ہیں یہ وقت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مقافات عمل ہے یہ سواتی صاحب کے ساتھ میری ہمدردی ہے میرے دوست ہیں ہمیشہ ایک اچھا ریلیشن ان کے ساتھ رہا ہے لیکن آزم سواتی صاحب کی جو مثال ہے اس کو دیکھ کے میرا خیال پاکستان کے ہر سیاستدان کو ہر شخص کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا برا کہتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ جب ہم خود بھی برے ثابت ہو جاتے ہیں یا وہ وقت پلٹ کے ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے تو لہذا آج سے احتیاط کرنا شروع کریں آج آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کل کو ہو سکتا ہے یہ کیچڑ دوبارہ آپ کی طرف بھی آئے کیونکہ وقت ہمیشہ پلٹتا ہے وہ واپس آتا ہے اور وہ اپنا ریسپانس دیفنیلی ریجسٹر کرواتا ہے کہیں نہ کہیں تو عزو سواتی صاحب میرا خیالی ہے کہ اپنے ماضی کے وکٹم بنے ہیں کہ جب یہ مشاہداللہ کا تمسخر اڑایا کرتے تھے جب یہ پرویزر شید کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ پتا ہے جب یہ مریم صاحبہ کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے خاتون ہیں ظاہرے آپ کی پلٹیکل اپوننٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک ڈیسینسی خواتین کے بارے میں میرا خیال اسلام بھی کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی معاشر کی روایات بھی ہیں تو اس کو ذہن میں بھی رکھنا چاہیے جو یہ بلاول بھٹو کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ آپ کے سامنے اور اسی طرح یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں جو یہ کہتے تھے جبکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ان کو سینیٹر بھی بنایا تھا تو جب یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہوں اور آپ اپنے ماضی کو کیری کر رہے ہوں ساتھ تو الٹی میٹلی کبھی نہ کبھی حال میں یا فیوچر میں آپ کو پھر خود اس آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ایک تو چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید سواتی صاحب اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کا وکٹم بن گئے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک انکشاف ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں آزو سواتی صاحب کے خلاف ایک تفتیش اور بلکہ تحقیقات چل رہی ہیں اور ان تحقیقات کو شاید ڈیویٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ تحقیقات کیا ہیں وہ تحقیقات بڑی دلچسپ ہیں آزو سواتی صاحب کے ایک برادر نسبتی ہیں ان کا نام ہے محمد اقبال عباسی اور ان کے والد کا نام ہے حاجی عزیز الرحمن اور یہ مانسیرہ کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے ایک زمین خریدی تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور وہاں پہ خیبر برکس لیمٹیڈ کے نام سے وہاں پہ ایک فیکٹی چل رہی ہے اور یہ ہتار انڈسٹریل سٹیٹ کے اندر ہے یہ زمین جو ہے وہ ہے تین سو چوراسی کنال اور انیس مرلے یہ زمین محمد اقبال عباسی صاحب کے نام پہ خریدی گئی تھی اور انہی کے نام پہ تھی پھر آزو سواتی صاحب نے دوزار دو دوزار تین میں الیکشن کمیشن میں اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن جمع کروائے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو عراضی ہے انہوں نے اپنے بہنوئی محمد اقبال عباسی کو دے دی جبکہ وہ زمین انیس سو ستانمے سے عباسی صاحب کے ہی پاس تھے وہ کبھی بھی آزو سواتی صاحب کی ملکیت میں نہیں آئی تھی لیکن انہوں نے خود ہی ڈیکلیر کر دیا کہ یہ زمین جو ہے وہ میں نے گفٹ کر دیا اپنے بہنوئی محمد اقبال عباسی صاحب کو لہذا دوزار تین اور دوزار چار میں بہنوئی کے پاس جو زمین ہے اس کو یہ ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو دے دی ان کو گفٹ کر دیں اور پھر دوزار چار میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ زمین جو ہے وہ میرے بہنوئی نے مجھے واپس گفٹ کر دیں تو اب آپ دیکھیں انیس سو ستانمے سے ایک شخص کے پاس زمین ہے پھر دوزار دو میں آزو سواتی صاحب یہ ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ یہ زمین میں نے یعنی کسی یعنی ایسے جیسے میری تھی اور میں نے اسے اپنے بہنوئی کو گفٹ کر دی اور اس کے بعد دوزار چار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین واپس میرے بہنوئی نے مجھے گفٹ کر دیں یہ اہتار کی زمین ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا اور یہ ہے تین سو اٹھانمے کنال اس کے بعد اٹک کے اندر بھی ایک زمین ہے آپ کی سکرین پہ اس زمین کے ڈاکومنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریجسٹرییاں ہیں اور سٹیم پیپر ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے سٹیم پیپر اور ریجسٹریز میرے پاس اس وقت پڑی ہوئی ہیں میں نے محکمہ مال سے نکلوائے ہیں یہ اور ان کے ریکارڈ میں ابھی بھی یہ سارے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں ایف آئیے نے باقیدہ اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے اور سارا ریکارڈ اس وقت ایف آئیے کی تحویل میں موجود ہے اور اس نے اس کو کنفرم کروایا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نے باقیدہ اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ ریل ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اٹھک کے ڈپٹی کمیشنر نے پندرہ نومبر دوزہ اٹھارہ کو باقیدہ خط لکھ کے ان تمام احساسوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس خط کے جواب میں فتح جنگ کے تصیل دار نے سولہ نومبر دوزہ اٹھارہ کو متلکہ ریکارڈ کی تصدیق شدہ کاپییں جاری کر دیں اس زمین کا ایک حصہ عزو سواتی صاحب نے بارہ اکتوبر دوزہ چھے کو ایک کروڑ پچاس لاک روپے کے عوض خریدا تھا اور یہ زمین تھی ایک سو ایک کنال ایک مرلا اور اس کے بعد اکتیس مئی دوزہ ساتھ کو انہوں نے مزید ایک سو باون کنال انیس مرلے زمین خریدی اور وہ زمین خریدی گی دو کروڑ انتیس لاک پچاس ہزار روپے میں اس رنہ عزو سواتی صاحب کے پاس جو دوشہ جو ان کے نام پر رقبہ ہے وہ ہو گیا دو سو چوون کنال اور یہ ہے فتح جنگ کا گاؤں بنگو بنگو کے اندر دو سو چوون کنال ارازی ہے عزو سواتی صاحب نے بعد ازان چوبیس دسمبر دوزہ آٹھ کو اس زمین کا ایک حصہ ایک سو ایک کنال کا جو ٹکڑا تھا اسے تین کروڑ روپے میں انہوں نے بیچ دیا اور اس کا باقیدہ ریکارڈ جو ہے وہ سارا موجود ہے اور آپ کو یہ سکرین پر اس وقت نظر بھی آ رہا ہے سارا اسی طرح یہ زمین کا بہت ایک لمبا چوڑا ایشو ہے جو میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کسی بھی بتاؤں گا لیکن ان دونوں جو زمینوں کے ٹکڑے ہیں ان میں سے انہوں نے پراپر اس کی ڈیکلریشن نہیں کی ہوگی اور اس میں بہت سی ایسی ملومات ہیں بہت سی ایسے رکبے ہیں جو آزم سواتی صاحب نے ڈیکلیئر نہیں کیے اور جب تحقیق ان کے خلاف ہوئی تو اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی آپ کو سکرین پر میں سارے ڈاکومنٹس دکھا دی ہیں باقی جو ان کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن سرے دس کیوں کہ آزم سواتی صاحب دل گرفتا ہیں اور اس وقت ان کے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک غم کے اندر ہے اور میں خود بھی غم کے اندر ہوں میں ایک جو ڈاوٹ ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آزم سواتی صاحب کے پاس کوئی دوسری ویڈیو جس جو واقعی ان کی فیملی کے بارے میں ہو اور وہ ریجنل ہو تو اس وقت آزم سواتی صاحب کا مزید دل نہیں دکھانا چاہیے یا ان کے چاہنے والوں کا یا ان کے ووٹرز کا دل نہیں دکھانا چاہیے لہذا میں پوری بات پوری ڈیٹیل جو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا لیکن جو الیکشن کمیشن اور ایف آئی اے کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جو آنے والے دنوں میں آزم سواتی صاحب کے گلے پڑھنے والا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک تو تین سو اٹھانمے کنال رازی کا ایشو ہے جو آزم سواتی صاحب نے ڈیکلیئر نہیں کی تھی اور دوسرا جو ہے دو سو چون کنال ایک زمین ہے اس کے بارے میں میں انہوں نے آدھی زمین ڈیکلیئر کی تھی اور آدھا انہوں نے رکبہ چھپایا تھا اور اب کیونکہ اس کے ڈاکومنٹ سامنے آ چکے ہیں تو اب یہ کیس کیونکہ بنتا چلا جا رہا تھا اور یہ کیس اب سامنے آنے والا تھا تو اس کو کیس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بات آزم سواتی صاحب کر رہے ہیں مسلسل تاکہ جب یہ کیس ٹیک اپ کیا جائے تو دارے ڈر جائیں اور نہ ایف آئے کے اندر ہمت ہو کہ وہ اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن کے اندر کوئی اپلیکیشن دے سکے اور نہ ہی الیکشن کمیشن اس کو باقیدہ ٹیک اپ کر سکے اور آزم سواتی صاحب سے سوال کر سکے کہ انہوں نے اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن میں یہ ساری چیزیں ڈیکلیئر کیوں نہیں کی تھی تو اب یہ ایک دوسری سٹوری ہے جو ظاہر ہے آج ساتھ ڈیویلپ ہوگی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس سٹوری کو نہ ہی اس کا ذکر کیا جائے اور صرف ان فیکٹس پہ دیکھا جائے اور سواتی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ جس ویڈیو کا ذکر میں نے کیا ہے یہ وہی ویڈیو ہے یا پھر ان کے پاس کوئی اور ویڈیو اگر کوئی اور ویڈیو ہے تو میرا خیال سواتی صاحب کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتانی چاہیے دکھائیں نا بے شک لیکن اس کی ڈیٹیل ضرور بتائیں تاکہ اس کے اوپر تحقیق ہو اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنوائیں یہ سپریم کورٹہ پاکستان کے پاس جائیں سپریم کورٹہ پاکستان جیسے کہ پرائیم سٹر نے کہا ہے کہ ایک فل کورٹ کمیشن بنا دے سترہ کے سترہ ججز کو شامل کر کے ایک فل کورٹ بنا کے اور اس فل کورٹ میں تین چار ایشوز جو ہیں وہ ڈسٹس کر لیے جائیں مثلا عمراء خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کو ڈسٹس کیا جائے جو عرش شریف صاحب کا قتل کیس ہے اس کو ڈسٹس کیا جائے اور تھرڈ جو آزم سواتی صاحب کے الزامات ہے اس کو ڈسٹس کیا جائے اور سپریم کورٹہ پاکستان ان سارے شہائد کو ان تمام فیکٹس کو دیکھ کے ایک ہی بار یہ فیصلہ کر دے کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے اگر درست ہے تو جس شک کو بھی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر یہ آزم سواتی صاحب غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال آزم سواتی صاحب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ونس فار آر ایک ہی بار یہ قانون بنا دیا جائے کہ آپ کسی ادارے پہ کسی شخصیت پہ بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگا سکتے اس ٹائپ کی کوئی پریس کانفرنس جس میں کسی ادارے کو ملائن کرنا ہو یا کسی شخص کو مرد الزام ٹھہرانا ہو بغیر کسی تحقیق ہے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ انگلی ہیں اور پاکستان کے اندر اتنے شکوک و شبات پیدا کر دیا گیا ہیں کہ اب پاکستان میں کسی چیز کے اوپر کسی ادارے کے اوپر اعتماد نہیں رہا تو اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ہمیں سرٹن لیول پہ قانون بھی بنانا پڑے گا لوگوں کو روکنا بھی پڑے گا اور اگر کوئی مظلوم ہے تو پھر اس کا ساتھ بھی دینا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بدقسمتی سے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ ملک نہیں چل سکتا